اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بائچوس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے جس جگہ جاندار چیزوں کے تصاویر یا کتہ ہوتے ہیں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور جہاں شور شرابہ ہو وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جہاں سکون ہو وہاں پر ہم اپنی نماز ادا کریں اس سے ہماری نماز میں خوشوں و خضو بھی پیدا ہوتا ہے نماز پڑھتے وقت دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف کا ہونا بھی ضروری ہے نماز میں بلاوجہ ہاتھ پیر ہلانا بدن کھجانا داڑی میں خلال کرنا ناک میں انگلی ڈالنا کپڑے سمحالنا یہ سب سخت بے عدبی کی حرکتیں ہیں انہیں سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے اور اسی طرح نماز میں اگر جمعائی آنے لگے تو ہمیں حد تل امکان اس جمعائی کو رکنے کی کوشش کرنی چاہیے نماز پڑھتے وقت ہمیں اپنے لباس کا بھی خاص خیال لکھنا چاہیے ہمارا لباس صاف اور ڈھیلہ ڈھالا ہو چست اور باریک لباس نہیں پہننا چاہیے اور لباس پر جاندار چیزوں کی تصاویر بھی نہ ہو اور اکثر خواتین چھوٹی انہی سر پر اڑتی ہے جس سے ان کے بال پیچھے سے دکھائی دیتے ہیں نماز کیلئے ایک بڑا ڈپٹا رکھنا چاہیے تاکہ پورے بال اور جسم اچھی طرح ڈکے سب سے بیسٹ نماز وہ ہوتی ہے جو اول وقت پر یعنی ازاں ہوتے ہی پڑھی جاتی ہے نماز الحمدللہ ہم دن میں پانچ وقت ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ سنت کی مطابق ہے بھی یا نہیں تو آئیے آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے نماز کا فرسٹ ٹیپ ہے نیت نیت دل کے ارادے کا نام ہے یعنی دل میں ہم نماز کی نیت کر لیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نظریں سجدے کی جانب ہونی چاہیے ادھر ادھر بلکل نہ دیکھیں پھر تقبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں یا پھر کانوں کی لوہ تک اٹھائیں تقبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں سے کان چھونا یا پکڑنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور ہاتھ اٹھاتے وقت ہتیلیوں کا روح قبلے کی طرف ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں جسے ہم قیام کہتے ہیں یہ نماز کا سیکنڈ سٹیپ ہے ہاتھ باندھنے میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر آنا چاہیے اور ہاتھ سینے کے اوپر باندھنا چاہیے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑنا چاہیے سنا میں ہم عموماً یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیر اس کے علاوہ ایک اور دعا ہم سنا کی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد تاؤز تسمیہ پڑھیں پھر سور فاتحہ پڑھیں اس کے بعد کوئی اور دوسری صورت پڑھیں جب ہم سور فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی بھی اس کا جواب دیتے ہیں اسی لئے نماز میں سورے اور اسکار ٹہر ٹہر کر پڑھنے چاہیے اور پوری دل کی آمادگی کی ساتھ پڑھنے چاہیے سمجھ کر پڑھنے سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری نماز واقعی نماز بن جاتی ہے اس کے بعد رفیدین کرتے ہوئے رکو میں جائیں رکو نماز کا تھرڈ سٹیپ ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور اپنے بازوں پھیلا دیتے حالت رکو میں کمر سیدھی اور سر کمر کے برابر ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدترین چور نماز نماز کا چور کیسا؟ فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو رکو اور سجود پورا نہیں کرتا یعنی ادھورے ادھورے کرتا ہے رکو اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے رکو میں ہم کسی بھی ایک تذبیح کو تین بار پڑھ سکتے ہیں رکو کے بعد اتمنان سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے جسے ہم قومہ کہتے ہیں پھر سامیاللہ لمن حمیدہ پڑھنا چاہیے حضرت رفائب بن رافی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب رکو سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیاللہ لمن حمیدہ تو مختدیوں میں سے ایک نے کہا ربنا ولکل حمد حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ کلمات پڑھنے والا شخص کون ہے تو وہ شخص آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کا جواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے دیکھا سبحان اللہ اس کے بعد نماز کا فورٹ سٹپ سجدہ ہے انشاءاللہ نیکس ٹوپک میں ہم سجدہ اور تشہد کے بارے میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشو و خضو پیدا فرمائے اور سنت طریقے سے ادا کرنے والے بنائیں جزاکم اللہ خیرن کسیرہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ